اس لیے بھی ایس او پیز کا عمل کروانا ضروری ہے میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگا کہ اس نے جو لوگڈ ہونے ہاں ساری دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے بزنس بینک راپٹ ہو رہی ہیں وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مسئبت پڑ گئی ہے جو ملک دوسرے ملکوں کو کرزہ دیتے تھے وہ آج مکروز ہوتے جا رہے ہیں ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب لوگ بات کرتے ہیں کئی بھی کہتے ہیں جی کہ لوگڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتا چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سخت سخت لوگڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں سو لوگڈاؤن سخت لگایا بھی غربت بھی بڑی غریبی کچلا گیا اور اس کے باوجود کیسز بڑھتے رہے تو لوگڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا لیکن ہم ہمارے ملک کو حالانکہ ہم نے سمارٹ لوگڈاؤن کیا ہمیں اب تک آٹھ سو عرب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی ہے کیونکہ بزنسز بند ہوگی ہمارا ٹیکس نیچے چلا گیا جب آٹھ سو عرب روپے آ اس ملک کے ٹیکس کے اندر کمی آئے جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مقروض ملک نکل رہا تھا ایک مشکل وقت سے اور مشکل وقت کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا تھا اس کا آدھا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں چاہ گیا جو قسطیں پچھلی حکومت نے لی تھی تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کے پیسے سے تو پہلے ہی ہمارا ٹیکس اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا کیونکہ آدھا چلانے پہ گیا اب تک ہم پانچ ہزار عرب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی کرزے لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ پانچ ہزار عرب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو کرزے پچھلی حکومتوں نے دیئے تھے تو ان حالات میں جب ہمارا آٹھ سو عرب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے اس کا مطلب ملک کو آگے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ابھی ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم سب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں خرچے اور کم کرنے پڑیں گے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اب اپنی آمدنی بڑھائیں تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے کیونکہ جو دہاری دار تھے جو غریب طبقہ تھا اصل تو اس کے پر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ آپ کے لیے یہ جو ہمارے ٹائگرز آپ سن رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ لوگ ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا پیسے والے لوگوں کا جن کو حکومت میں کام کر رہے ہیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہمارے لئے تو بلکہ آسان ہے لوگ ڈاؤن ہماری تو زندگی آسان ہو سکتی ہے لوگ ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لئے تنخواہ دار جو دہاری دار ہے جو ہمارے جو میند کش لوگ ہیں ان کے لئے سب سے مشکل رہا ہے اور ان کی اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروگرام میں ان تک پیسہ نہ پوچھاتے آج بہت ہی برے حال ہونے تھے لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے اس لئے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں اور اس لئے ضروری آپ کا پھر لوگوں پہ ایس او پی پہ عمل کروانا کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لوگ ڈاؤن کی اور ہماری معاشیت چلنی شروع ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا آگے آپ کا رول کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلے آپ کا رول ہے وہ یہ کہ آپ نے ایس او پیز کے پر عمل کروانا ہے وہ تو آپ نے اس کے لئے اب ہم ہم نے فیصلہ کی ہے آپ کو ہم کارڈز دیں گے آپ کے لئے یہ اسمان ڈار تیار کر رہے ہیں ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے آپ کا ہم نے سب کو آپ کے ایڈمیسٹریشن کے درو کرونا یہ جو ٹائگرز کے کارڈز ملیں گے آپ کو یہ اس سے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈمیسٹریشن کو بھی پتا ہوگا آپ کون ہے اگر ہم نے اگر ہاتھ سپورٹ کے اندر خاص طور پر بند کرنا پڑا لوگوں کو کیونکہ وہاں پھیلے نہ تو ادھر اگر ہم نے کھانا پچھانا ہو اگر وہاں پھرنا ہو اس علاقے کے اندر اس کے لئے آپ کو فائدہ دے گا پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بے روزگار ہوئے لوگ اور جو مشکل میں ہیں ان کا ہمیں آپ نے پوری انفرمیشن دینی ہے وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس پہ فیڈ کر رہے ہیں اور کئی جو ٹائگرز سے انفرمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہم نے پروسس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر اب ان لوگوں کو جن کی نشاندہی جو بے روزگار لوگ ہوئے تھے مزدور ان کی نشاندہی جو آپ نے کی تھی ان کو آپ سے ہم لگے ہیں تو آپ نے وہ ڈیٹا بیشن کے اوپر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے ہمیں انفرمیشن دینا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے ہم نے اس کا ڈیٹا بیشن کا بتانا ہے اس کے بعد جو میں آپ کی جو مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی آنے والے دنوں میں وہ دو اور ایریاز میں مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی ایک ہے یہ جو ٹڈڈی جو لوکسٹ اب یہ جو اس کا اٹیک ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوا ہمیں نہیں ہوا ہندوستان میں بھی آ رہا ہے ایران میں بھی ہے ایفرکا سومالیا ان علاقوں کے اندر بہت بری طرح یہ بڑی دیر کے بعد اتنی بری طرح لوکسٹ اٹیک ہوا لوکسٹ جو ٹڈڈی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے اور یہ بڑا نقصان پچا سکتی ہے کہت پڑ سکتے ہیں ایفرکا کے اندر تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی وجہ سے کہت پڑیں گے تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمیسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈڈی کا اٹیک ہائے تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں تو ایک تو اس کے لیے میں آنے والے دنوں میں آپ کو آپ کے لیے ہم آپ کو کنیک کریں گے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم میں ایک آپ کو پتا ہے یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے یہ پاکستان کو اسے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ ہمارا جو دریاؤں میں پانی آتا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے تو جب پانی آتا ہے ہمارے جو گلیسیئرز ہیں اسی فیصد ہمارے دریاؤں میں پانی ہمارے گلیسیئرز سے آتا ہے تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا یہ جو گلیسیئرز میں پانی پگلتا ہے آخر آگے جا کے اور خاص طور پر آپ نوجوان ہیں اس ملک میں ہماری جو آنے والی نسلوں کو بڑی مشکل پڑے گی کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا اس کا ایک تو توڑ ہے اور بھی ہیں کارپن ڈائیک سائیڈ کی جو امیشنز روکنی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم یہ جو 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 ہم نے دس عرب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں جو کلین اور گرین پاکستان ہے ایک تو صفائی ہے اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈائریکٹ کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کرنی ہے لیکن جو درخت لگانے ہیں جو آنے والے ابھی اگلے مہینے میں کہ آخر میں جو برسات کے اندر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے درخت لگانے ہے میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس میں پوری طرح آپ شرکت کریں اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ کہ ہم کیسے آپ کے ٹائگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے ہر ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے لوکیٹ کریں تو جنگلات کے اندر کہ ہمارے جنگلات خالی ہو گئے تھے پنجاب میں علاقوں کے اندر ایک پہاڑی علاقوں میں جو درخت کاٹے ہیں ان سارے علاقوں ایک تو وہ ہم اس پہ کر رہے ہیں لیکن شہروں کے اندر کئی علاقے ہیں جو در ہم درخت اگا سکتے ہیں شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مجھے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو گرین اورپینٹ پاکستان اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں اور دوسری چیز یہ جو آخر میں جو ایک اور چیز ہے یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے اوپر نہیں گئی کیونکہ جب لوک ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ باند ہو گئی جب ٹرانسپورٹ باند ہوئی تو کھانے پینے کی چیزوں قیمتیں اوپر جانے شروع ہو گئی تو اس میں ہم نے پھر اپنی جو یوٹیلیٹی سٹورز تھے ادھر پچاس ارب روپیہ ہم نے ایکسٹرہ ڈالا اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئی آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی کیونکہ ساری سپلائز افیکٹ ہوئے ہوئے تھے چیزیں پہنچ نہیں رہی تھی وہ اس لیے نے گئی کہ ہماری یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل ہم چیزیں پہنچاتے رہے تو جو یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائگر سے فیڈبیک ملی ہے انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کس چیز کی کمی ہے تو اس کے اوپر ہم ریسپونڈ کر سکے یہاں سے تو ایک تو آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھنا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح میشت کا پیہ چلانی شروع ہوتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں چیزیں مہنگی ہوں آپ نے ہمیں بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جو ہورڈنگ کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمیسٹریشن کو بتانا ہے یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈالیں تاکہ ہم اس کو روکیں اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں اصل میں آپ کا جو ٹائگرز ہیں ہم نے آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے خاص طور پر جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں اسے جو ہماری غریب عوام ہیں اس کی مدد کرنی ہے اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگا کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور کیا ہے تو آخر میں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بعد اور ملکوں نے بھی کرونا یہ یہ رضاکارز کیے برطانیہ میں ان کے تھے ڈھائی لاکھ جو ان کے جن لوگوں نے رضاکار کے لیے اپلائی کیا اس میں سے کتنوں نے اس میں سے صرف پینتیس ہزار نے کام کرنے کی لیے ان کو جو نکلے سو ڈھائی لاکھ میں سے صرف پینتیس ہزار نکلے ہمارے دس لاکھ میں سے پونے دو لاکھ لوگوں نے آ کے کام کیا میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹکہ نے انہوں نے بھی رضاکار کو ریجسٹر کروایا اس میں سے صرف تیس ہزار ان کے پاس رضاکار آئے اور اٹلی نے بھی رضاکار جو نانس کیا ان میں سے صرف اب تک ساٹھ ہزار لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنون کی اور بڑا مجھے خوشی ہوئی دیکھے کہ ہمارے دس لاکھ ہیں اور اس کے ان میں سے پونے دو لاکھ نے کام کیا لیکن اصل کام ابھی آپ کا آگے آنے والا ہے تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو ادھر سے انسٹرکٹ کریں گے سب سے پہلے جو ڈیوٹیز ہے آپ کی ایس او پیز کی کارڈز آپ کو پچھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو آپ کون ہیں اور آپ انہیں کن کن آئیریاز کے اندر جانا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کون ایس او پیز فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا تاکہ پھر ہم ایڈمیسٹریشن کے ذریعے ہیں ان کے پاس جائیں کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنا بھی کام کریں اور وہ ساتھ جا کے اس کے اوپر بھی نشان دائی کریں کہ کتنی بزنسز کون کام کر رہا یا نہیں کر رہا میں آپ کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان پائندہ بات مزیراعظم عمران خان ٹائگر فورس رضاکاروں سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے جو چیلنج پیدا ہوئے ان کی وجہ سے رضاکاروں کی ضرورت محسوس کی گئی دس لاکھ رضاکار جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئے ٹائگر فورس میں اور اس میں سے پونے دو لاکھ رضاکاروں نے اب تک گھروں سے باہر نکل کر کام کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام اگر اب بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو صورتحال کابو میں آ سکتی ہے کابو میں رہ سکتی ہے یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا یہ ان لوگوں کو غربت سے مزید غربت سے بچانے کیلئے کیا گیا جو پہلے ہی دہاری دار تھے جو یومیہ عجرت پر کام کرتے تھے ان گھروں کے چولے بند ہو گئے ان گھروں میں غربت زیادہ آ گئی اور بھوک سے مرنے کا احتمال پیدا ہو گیا